سمارٹ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے کیسس کا تناسب دیکھنے کے بعد علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جاتا ہے گزرشتہ روز پشاور کے ایک اور علاقے میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے اب تک صبح کے دو سو چوالیس علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے لاک ڈاؤن والے ان علاقوں میں کرونا متاثرہ افراد کی تعداد دو آزار سات سو چمن ہے جبکہ ان علاقوں کی آبادی آٹھ لاکھ تریاسی آزار تین سو نوے افراد پر مشتمل ہے جنہیں گروں تک محدود کیا گیا ہے اس طرح سے الحمدللہ ہمارے پاس صبح میں ٹوٹل جو ہیلت وہ ہے اسپتال ہے ٹو ہنڈرڈ اسپتال کرونا کے لیے مختص ہے ان اسپتالوں میں پانچ ہزار چار سو چالیس بستر کرونا مریضوں کے لیے مختص ہے چار صدا میں نو تعمیر شدہ ویمن انڈ چنڈلرن اسپتال کو کرونا مریضوں کے لیے مختص کیا ہے جس میں پچاس بستروں کی گنجائش ہے نشتر آباد پشاور میں کرونا کے مریضوں کے لیے آٹاون بستروں پر مشتمل اسپتال مختص کیا گیا ہے جدید طبی سہولات سے راستہ دون اسپتالوں پر جلد کام مکمل ہو جائے گی اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے خیبر پختون خواہ میں کرونا کیسز میں کمی آئی ہے شرعہ اموات کا جو تناسب تھا پانچ اشاریہ دو فیصد سے کم ہو کر تین اشاریہ چھ فیصد ہو گیا ہے یہ بات بھی خوشہ اندے کے خیبر پختون خواہ میں روزانہ کے بنیاد پر کیے جانے والے ٹیسٹ میں مضبط کیسز کی شرعہ پچیس فیصد سے کم ہو کر پندرہ فیصد پر آ گئی ہے ہمارے صوبے کے اسپتالوں میں کرونا کے لیے مختص پچاس فیصد بستر زیر استعمال ہے یعنی پچاس پرسنٹ ہمارے پاس اس وقت کپیسٹی موجود ہے تو یہ ہے اس وقت سمارٹ لاکڈاؤن کے حوالے سے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور وزیرالہ محمود خان صاحب کے انسٹریکشن پہ جو ہم نے کیا تھا اس کے پازیٹیو ریزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں اس طرح سے میں بات کروں گا پشاور ائرپورٹ ائرپورٹ کا میں سب سے پہلے تو یہ ذکر کروں گا یہاں پہ میرے ساتھ عباسی صاحب بھی موجود ہے سیویلی اوی ایشن سے عشرت صاحب ہم میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ پہلے بھی ہم آئیتیں چیک کیا تھا زبردست قسم کا کام ہو رہا ہے یہاں پہ آج بھی میں نے دیکھا ایس او پیس پہ مکمل عمل درامت ہو رہا ہے اور اس وقت بیرونی ملک پاکستانیوں کے مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے ان کی واپسی کے لیے فلائٹ اپریشن کا جو سلسلہ پرائیم منسٹر عمران خان صاحب نے وزیرالہ محمود خان صاحب کے جو انہوں نے ریس کیا تھا وہاں پہ خصوصی طور میں خیبر پختونخواہ کی بات کروں گا اس پہ عمل درامت شروع ہو چکا ہے اپریل سے لے کر اب تک ایک سو بہا سٹھ مختلف پروازوں کے ذریعے چوبیس ہزار سات سو پچاسی مسافر پشاور ائرپورٹ کے ذریعے پاکستان آئے ہیں اپریل میں نو سو اٹھالیس مسافر مائی میں چار ہزار دو سو پینٹیس جون میں پندرہ ہزار تین سو ستا سٹھ اور اب تک جولائی میں چار ہزار دو سو پینٹیس مسافر پشاور ائرپورٹ کے رستے واپس وطن پہنچے ہیں جبکہ دو ہزار پانسو چیاست مسافر براستہ پشاور انٹرنیشنل ائرپورٹ مختلف پروازوں سے بیرون ملک گئے ہیں مجموعی طور پر ستائیس ہزار تین سو اکاسی مسافروں کی انٹرنیشنل جو ائرپورٹ ہے ہمارا پشاور ائرپورٹ کے راستے امد اور اوانگی ہوئی ہے اس طرح بیرونی ملک جو لوگ ہمارے بھائی وہاں پہ انتقال جن کی ڈیت ہوئی تھی وہ اب تک جو ہے چون سٹھ پاکستانیوں کی جست خاکی واپس لائے گئے ہیں جنہیں بعد اعزا اپنے اپنے علاقوں میں بیجا گیا ہے آج بھی پشاور ائرپورٹ کے ذریعے چودہ مئیتے واپس لائے گئی ہے ائرپورٹ پر مسافروں کو چیک کرنے کے لیے برپور انتظامات کیے گئے ہیں تیرہ ڈاکٹر سمیت بتیس افراد پر مشتمل طبیع عملہ ائرپورٹ پر تینات ہے جن میں وفاقی اور صبحی دونوں جانب سے عملہ شامل ہے ائرپورٹ پر آنے اور جانے والے تمام افراد کی سکریننگ کی جاتی ہے اس طرح سے اپریل سے لے کر اب تک میں ٹوٹل اگین ایک دفعہ بتا رہا ہوں اپریل سے اب تک ٹوٹل اٹھالیس ہزار ایک سو نوے افراد کی سکریننگ کی گئی ہے ان میں عملہ اور مسافر دونوں شامل ہیں ائرپورٹ پر مسافروں کے لیے ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کیا جا رہا ہے مسافروں کو لینے اور چوڑنے کے لیے آنے والے افراد کے داخلے پر پابندی ہے پابندی کا مقصد یہ ہے کہ کرونا سپریڈ نہ ہو اس کی وجہ سے یہ وہ ایس او پیس ہے اور وہ اختیاطی تعدابیر ہے جو یہاں پشاور ائرپورٹ پہ اس کے اوپر عمل درامت کیا جاتا ہے یہ تمام انتظامات کا مقصد اپنے عوام کی تحفظ ہے اس موقع پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں پہ ہمارے ڈاکٹر پیرامیڈک سٹاف اور تیبی عملہ زبردست قسم کا فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ پشاور ائرپورٹ کا میں ذکر ضرور کروں گا کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ یہ جتنے مسافر اور سیز آ رہے ہیں یہاں پشاور ائرپورٹ کے ذریعے اس کے لیے مکمل انتظامات کیے گئے ہیں اور عملہ جو یہاں پہ ہے وہ فلائٹ سے لے کر جب فلائٹ کا دروازہ کلتا ہے وہاں سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے بالکل جو ان کی جو لیگجز ہے جو سامان ہوتا ہے ان کیوں بھی ڈیس سینٹائز کیا جاتا ہے اور مکمل طور پر اسو پیس پہ عمل درامت کر کے ان کو سکریننگ کر کے جن میں علامات ظاہر ہوتے ہیں ان کے بقاعدہ ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں جن میں علامات نہیں ہوتے ہیں ان کو اپنے گروں کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے اس لیے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اس ویژن کے مطابق کہ جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ اورسیز جو ہمارے بائیے پاکستانی اس کو اس مشکل گڑی میں ہم نے بالکل اکیلا نہیں چھوڑنا اور اس مقصد کے لیے وزیرالہ محمود خان صاحب نے خود پرائم منسٹر صاحب سے ملاقاتیں کیے اور اس کے وجہ سے آج جو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ ابھی تک جو ڈیڈ بارڈی ہے جو مختلف ممالک میں خصوصی طور پر جو گلڈ سٹیٹ ہے اس میں جو ڈیڈ ہوئی تھی پاکستانیوں کے جن کے جست خاگی ابھی تک جتنے لائے گئے ہیں جس میں آج بھی چودہ مہیتیں واپس آئے اس میں ٹوٹل چونسٹھ مہیتیں واپس آ چکے اور ان کو اپنے جو پیارے ہیں ان کے حوالے کیا جا چکا ہے اور اس طریقے سے ہمارے جتنے بھی لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کے لیے پشاور ائرپورٹ کا عملہ تمام عملہ فرنٹ لائن پہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اس مشکل گڑی میں جو کام کیا ہے اس میں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اگین اور یہ بھی اس موقع پہ میں کہوں گا کہ اس جذبے کے تحت ہم نے انشاءاللہ وطالہ پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کے وزیرالہ اور خیبر پختونخواہ کے وزیرالہ محمود خان صاحب کے قیادت میں ہم نے جو فیصلے کیے انشاءاللہ وطالہ ہم نے کرونا وعبا کو شکست دینا ہے از ای نیشن از ایک قوم اور اس مشکل کی گڑی میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں تمام ہمارے ڈاکٹرز پیرامیڈک سٹاف تی بی ہم ہیں اور پھر تمام ہماری ڈسٹک ایڈمنسٹریشن ہمارے تمام جتنے ہمارے ادارے ہیں اس وقت فرنٹ لائن پہ ان کو اور پشاور ائرپورٹ کے ہمارے جو لوگ ہیں یہاں پہ جو ٹونٹی فور سیون فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور اسی جذبے کے تحت ہم نے آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ کرونا وبا کو شکست دینا ہے تینکیو ویری مچ بہترین بہترین